اللہ علیکم آج میں آج میں بنا رہی ہوں آلو کے کواب جو بہت آسان اور جلدی تیار ہو جاتے ہیں بہت کرسپی بنتے ہیں اور مزے کے بنتے ہیں آلو کے کواب کا یہ مسالہ ہے اس میں میں نے چکن لی ہے چکن کے لیے میں نے چکن کو پانی میں بوائل نہیں کر رہا اسے تیل میں فرائی کر رہا ہے ہرہ دنیا ہے ہری مرچ ہے نیبو ہے چکن کے ریشے کیے ہیں اور ان کو خوب اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہے مکس کر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی نہیں ہے چاٹ مسالے سے ہی ہوتا ہے اس میں ذرا سی کھٹاس آجاتی ہے اور یہ بہت مزے کا لگتا ہے نیبو میرا بہت بڑے سائز کا تو اس وجہ سے میں نے ایک نیبو لیا ہے آپ چاہیں تو دو سے تین نیبو لے سکتے ہیں جتنی کھٹاس آپ کو اچھی لگے آپ اسے حساب سے بنالیں اور اسے خوب اچھی طریقے سے مکس کریں مکس کرنے سے پہلے صفائی کا خاص خیال رکھیں ہاتھ اچھی طریقے سے دھویں کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہاتھوں میں جو مرچے لگتے ہیں وہ بہت عذیت دیتی ہیں اس کے لئے آسان ٹوٹکا یہ ہے کہ جب ہاتھوں میں مرچے لگیں تو پیساوہ دھنیا ہوتا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں میں مل رہے ہیں اس کو ملنے کے بعد پانچ دے دس منٹ یوں ہی چھوڑ دیں اور پھر ہاتھ دھولیں اور پھر مرچے ختم ہو جاتی ہیں اب اس کو کواب بنانے کے لیے یا آپ کی مرضی ہے یا تو اسے گول شیف دیں یا جو آپ کا دل چاہے اسی شیف میں سے بنا لیجئے یا کٹلس اسٹائل میں بنا لیں ویسے یہ بچوں کو سکول جانے کے لیے صبح لنچ میں بھی بہت اچھ رہتا ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچوں کے لیے چاہے تو آپ اسے برگر اسٹائل میں بنا سکتی ہیں یہ بہت خستہ اور لذیذ بنتے ہیں اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں کواب بنانے کے لیے میں نے اس کے لوازبات میں لسن مرچ کی چٹنی پیسی ہے ہرے مسالے کا رائطہ ہے کھیرہ ہے سلات ہے آپ چاہے تو کیچپ سے بھی کھا سکتے ہیں ایک سے دو انڈے لینے ہیں اس میں پسیوی مرچیں نمک ڈالنے ہیں نمک اور اسے خوب اچھی طریقے سے پھوٹ لیں تاکہ اس میں پھوٹکی نہ پڑے اور بریٹ کرمز لیا ہیں انڈے میں پہلے کوابوں کو ڈپ کریں پھر اس کے بعد بریٹ کرمز میں لگا کے اسے ایک پلیٹ میں الگ کر کے رکھ لیں اور اسے تنلے سے دس پندرہ منٹ پہلے فریج میں رکھنے کے بعد اسے فریج میں رکھی گا تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور یہ صحیح رہتے ہیں اور یہ تیل میں جانے پر کے بعد نہ تو یہ ٹوٹتے ہیں اور نہ یہ بکھڑتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح بنا لیا تیل کو خوب اچھی طریقے سے گرم کیجئے گا تھنڈے تیل میں بلکل مت ڈالیے گا اور اعتیاض سے کام کیجئے گا کیونکہ گرم تیل کی چھیٹیں بہت زیادہ اڑتی ہیں اب دیکھیں اس کو میں نے ڈال دیا اور اس کو ہلکے ہاتھ سے پلٹیے گا تاکہ چھیٹ آپ پہ نہیں آئے اور اس کا کلر گولڈن رکھئے گا زیادہ ڈارک ڈران مت رکھئے گا کیونکہ پہ زیادہ تیز ہو جائے تو پھر جو بریٹ کرمز کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کڑوا کڑوا آتا ہے اب یہ دیکھیں میں اسے ہلکے ہاتھ سے پلٹ رہی ہوں اور پھر اسے ہلکے ہاتھ سے پلٹنے کے بعد نکالیں اس کو بلکل خوش کرنے کے لیے یا تو آپ ٹیشو پیپر رکھیں یا پھر جو روٹی کی آٹا ہوتا ہے جو اس کی تھیلی آتی ہے وہ بہت اچھا رہا تھا ٹری میں بچھا لیں اور اس میں رکھ دیں یہ دیکھیں اس کے لاوازمات تیار ہو چکے ہیں چٹنی ہے رائتہ ہے کھیرہ ہے اور کواب ہے اب آپ کی مرضی آپ اس سے جس سے دل چاہے کھائے روٹی سے کھائیں یا برگر سے کھائیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تا لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ